ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے آپ سبی کا استقبال ہے آپ سبی کا چینل اسلامی کی ریجننگ میں آج پھر اسلامی کی ریجننگ چینل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے روح بروح ہونے جا رہا ہے اور یہ بھی میں بتا دوں اس ویڈیو میں آپ کو کلاس ٹینٹ کے سٹوڈینٹ اور انٹر کے جو بھی چھاتر چھاترہ ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی خاص ہونے جا رہی ہیں اس ویڈیو میں ہم لفظ اور معنی کو بتانے جا رہے ہیں تو چلیے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ لفظ اور معنی کیا کیا ہے اور کیسے کیسے ہیں اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو شروع سب سے فرشن میں دیکھئے کیا ہے کوہ کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ ان کے بعد ہے بشر بشر کے معنی ہے انسان عالم ہو یعنی سناٹا ویرانی ان کے بعد تاری ہے تاری ہے کے معنی ہوتا ہے چھپایا ہوا ہے ان کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا ہے آہوزاری یعنی رونا گرگرانا ان کے بعد دیکھئے اس کا معنی ہے آہوزاری کے معنی ہے رونا گرگرانا نغمہ کے معنی ہوتا ہے غانا ان کے بعد آگے ہے شجر کے معنی ہوتا ہے درخت پھر آگے دیکھتے ہیں حجر کے معنی ہوتا ہے پتھڑ مزغراب کے معنی ہوتا ہے موسیقی کا ایک آلہ اسیر کے معنی ہوتا ہے قیدی ان کے بعد آگے دیکھتے ہیں گوشہ گیر کے معنی ہوتا ہے گوشہ پکرنے والا دل گزار کے معنی ہوتا ہے پگھلنے والا نڈم دل سوز کے معنی ہوتا ہے جلن می کے معنی ہوتا ہے شراب اب پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہے بار یابی کے معنی ہوتا ہے دربار میں آنے کی اجازت بے حجابی کے معنی ہوتا ہے بے پردگی سنگ کے معنی ہوتا ہے پتھڑ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہے آب خن کے معنی ہوتا ہے ٹھنڈا پانی ان کے بعد وضع قدیم کے معنی ہوتا ہے پرانا طریقہ آیاں کے معنی ہوتا ہے ظاہر انس کے معنی ہوتا ہے پیار الفت ان کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا ہے سر شار کی معنیتہ ہے بھڑا ہوا لبریس تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا یہ ویڈیو بہت ہی چھوٹی ہے تاکہ آپ سبھی کو اس معنی کو یاد کرنے میں بہت ہی آسانی ہو پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اس کے بعد میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کلاس ٹیند کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ سبھی کا چینل یو لرن کلاسیس بھی بیہار بوٹ کی تیاری اپنے چینل پر کروا رہا ہے اس پہ جا کر آپ کر سکتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام عليكم